کھیل کے بعد ذرا ایک اور اہم اور بڑی خبر سے آپ کو باخبر کرتے ہیں کیونکہ صدرہ ہند کی طرف سے رات دیر گئے ایک اور حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے اور صدرہ ہند کی دستخط سے جو آڈر جاری کر دیا گیا ہے اس کے تاتھ جمہو کشمی لڈاک کومن ہائی کورٹ کے لیے ایک قائم مقام چیف جسٹس کے نام کا اعلان کر دیا گیا ہے اور کومن ہائی کورٹ کے لیے جس سے نام کا انتخاب کیا گیا ہے اس کا تعلق یونین ٹیریٹری لڈاک سے ہے اور جمہو کشمی لڈاک ہائی کورٹ کے اندر پچھلے کافی سالوں سے بشتی وکیل بھی رہے اور بشتی جج بھی رہے ہیں کل صدرہ ہند نے بازاتہ طور پر جسٹس تابش ربستان کو ایکٹنگ چیف جسٹس جمہو کشمی لڈاک ہائی کورٹ کے لیے مقرر کر دیا ہے اور گیجٹ نوٹفیکیشن رات دیر گئے جاری کر دی گئی ہے اور گیجٹ نوٹفیکیشن کے مطابق جو آرٹیکل دو دو تین یعنی دو سو تئیس کے تاتھ کونٹیچوشن آف انڈیا کے تاتھ جاری کر دی گئی ہے جس کے تاتھ صدرہ ہند نے اپوائنٹمنٹ وارن جاری کر دیا ہے تابش ربستان صاحب کے جو سینئر موت جیج ہیں جمہو کشمی لڈاک یونین ٹیریٹریہ کے ہائی کورٹ کے تو ان کے لیے یہ آرڈر جاری کر دیا گیا ہے کہ وہ آٹھ دسمبر سے یعنی کل سے بازابتہ طور پر ایکٹنگ چیف جیسٹس کے طور پر کام کریں گے موجودہ جیسٹس علی محمد ماغرے صاحب جو ہیں چیف جیسٹس جمہو کشمی لڈاک یا کورٹ ان کی میاد ملازمت آٹھ تاریخ کو مکمل ہو رہی ہے اور آٹھ تاریخ سے بازابتہ طور پر وہاں پر جیسٹس علی محمد ماغرے صاحب جو ہیں وہ اب قائم مقام چیف جیسٹس کی حیثیت سے اپنا کام کاج نبائیں گے جیسٹس علی محمد ماغرے صاحب جو ہے وہ یونین ٹیریٹری لڈاک سے ہیں اور انہوں نے بازابتہ طور پر چھے مارچ انیس سو نبے میں بار کاؤنسل جمہو کشمیر کے اندر اپنی پریکٹیسز کے اندراج کروایا اور ہائی کورٹ میں بازابتہ طور پر پر پریکٹیسنگ وکیل کے طور پر کام کرتے رہے ہیں کبھی آرپل ٹیٹر کے طور پر انہوں نے کام کیا وہاں پر کبھی کوئی نشوشنل سرویسز دیتے رہے سرکار کے لیے الیکشنز اور سیول اور کرمنل میٹرز کے اندر ان کی کافی زیادہ مہارت ہے اور اس کے بعد انہیں بازابتہ طور پر ایڈیشنل جیج جمہو کشمیر لداخ ہائی کورٹ کے اندر جو نوٹفیکیشن جاری ہوا تھا مارچ دوزار تیرہ میں تو ان کو ایڈیشنل جیج کی حیثیت سے وہاں پر رکھا گیا تھا پھر آٹھ مارچ دوزار تیرہ کے بعد انہیں بازابتہ طور پر دوزار چودہ میں مکمل طور پر پرمنٹ جیج کے طور پر رکھا گیا اور تب سے لیکن لگاتار ہائی کورٹ کے اندر وہ اپنے فرائز اور اپنے خدمات انجام دے رہے تھے اور اب جا کر وہ ایکٹنگ چیف جسٹس کی حیثیت سے کل سے اپنا کلمدان سمالیں گے جہاں جمہو کشمیر لداخ ہائی کورٹ کے وقلاء کی طرف سے ان کا خیر مقدم کیا گیا ہے وہیں پر لداخ یونین ٹیریٹری کے اندر بھی جیشن اور خوشی کا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے چلو یہ بات تھی جسٹس تاشی کے حوالے سے صرف چوبیس کنٹو کے بعد نیا چیف جسٹس جمہو کشمیر لداخ ہائی کورٹ کو مل جائے گا جسٹس ماغری جو آج ریٹائر ہو رہے تو ان کے لباس پہنانے سے قبل جو تیاریاں ہوتی ہیں وہ پہلے سے چل رہی تھی لیکن اب باقاعدہ جسٹس تاشی ربستان کا نام بھی سامنے آ گیا ہے تو کل وہ ذمہ داری نئی چیف جسٹس کے طور پر سنبھال لیں گے لداخ سے اس پر ریاکشنز بھی آ رہے تھے اور ان سب پر باہر سوشن کی طرف سے بھی مزید کیا کچھ کا آ گیا ہے ایک چھوٹا سا ساؤنڈ بائٹ آپ تک شکریہ میں اس وک asta scar P hoc اور ان کی فائل منBooks کو بہت بہت دیل کی گہرائیوں سے مبارük بات دینا چاہتا ہوں اور ان کا عملات شکریہ اس سے تاشی صاحب کی چیز جسز بننے سے ہمارے لڑاک کے جو یوت ہے یوہ ہے اسپیشلی ایک لیگل فرٹرنیٹی ان کو ایکسپریشن ملے گی تاشی صاحب سے لیکن لک اپ تو تاشی صاحب ایک لڑاک اور جو باقی جو یوت ہے ان کو بھی لیگل فرٹرنیٹی کو جوائن کرنے کا بہت ہی اچھا ایک ان کو انسپریشن ملے گی اور میں امید رکھتا ہوں تاشی صاحب سے کہ آنے والے وقت میں ہمارے لڑاک کی جو ڈیمانڈز ہیں اسپیشلی ویڈرسپیکٹ ٹو ہائی کورٹ بینچ 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 اینڈ از ویل از سینٹرل اینڈ اینڈیٹیو پر بینچ تو مجھے امید ہے کہ تاشی صاحب این چیزوں پر بھی کام کرے گے اور ہیس ہیل تھولی بھی انسٹ ناؤ جس پر لڑاک